فافو وصفو اللہ معاف کرتا ہے تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ افدر گزر کا معاملہ کرے تو تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ افدر گزر کا معاملہ کرو ارحمو من فی الارض یرحمكم من فی السما زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا ان الحمدللہ نحمده ونستعیده ونؤمن به ونتوکل والے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آمالنا من یاد اللہ فلا مضل لہ ومن یدلل فلا حادي لہ واشہدو ان لا الہ اللہ ودہو لا شریک لہ واشہدو ان محمد ابده ورسوله اللہم صلی وصلی مبارک ونیم لعبدك ورسولك ونبیك محمد وعلى آله واسحابه یجمعین یا ایوہ الذین آمن اتقوا اللہ عقا توقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةً وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ ایمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلْقًا وَقَالَ الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلْقِ مہترم آزرین ایمان کا ایک انتہائی اہم اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں حسنِ اخلاق پیدا ہوتا ہے انسان کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور اگر وہ اس کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر حسنِ اخلاق پیدا ہوتا ہے انسان اور ایک حیوان میں جانور میں جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ اس کا اخلاق ہے اس کا اخلاقی وجود ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب بنایا ہے ایک تو انسان کا جسم ہے اس کا بدل ہے اس کی اپنی ضروریات ہیں اپنی خواہشات ہیں اور دوسرے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح رکھے تو اس کے اندر مادیت بھی ہے روحانیت بھی ہے جسم مادے کی طرف لے جاتا ہے اور جو روح ہے وہ ملعی آلہ کی طرف لے جاتے ہیں تو آدمی کا امتحان یہ ہے کہ وہ اپنی مادی ضروریات کو محدود رکھے ایک دائرے میں رکھے اور جو اس کی روحانی ضروریات ہیں اس کی روح کی جو پیاس ہے اس کو اہمیت دے اگر ایسا ہو کہ انسان کے اوپر مادیت غالب ہو جائے تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا دونوں برابر ہو جائیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اللہ پر ایمان نہیں ہے آخرت پر ایمان نہیں ہے اور کھانے پینے کے علاوہ اور عائش کرنے کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا اللذین کفروا یأکلون ویتمتعون کما تاکلوا الانعام والنار وثولہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں تو ان کا حل کیا ہے دنیا میں اس طریقے سے کھاتے پیتے ہیں اور یہاں کی چیزوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں کما تاکلوا الانعام جس طرح سے جانور کھاتے پیتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جانم جانور بھی کھاتا پیتا ہے جانور کے سامنے بھی کوئی مقصد نہیں ہے اس کے اندر تو شعور ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عقل ہی نہیں رکھی ہے تو اس کا ایک مادی وجود ہے کھاتا ہے پیتا ہے جو لوگ ایمان سے محروم ہیں وہ بھی جانور ہی کی طرح ہے زندگی کے کوئی مقصد ہی نہیں ہے کوئی نسبلین ہی نہیں کھانے پینے کے علاوہ اور کوئی مقصد ہی نہیں تو فرمایے کہ جو لوگ ایمان سے محروم ہیں اس طرح سے کھاتے پیتے ہیں جس طرح سے جانور کھاتے پیتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جانم تو آدمی کا اصل امتیاز یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد وجود کو سمجھے اس دنیا میں کیوں آیا ہے اسے کیا کرنا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا نسبلین کیا ہے اس کا جو اخلاقی وجود ہے وہ اس کی اصل پہچان اس کے اندر دیانتداری ہو اس کے اندر سچائی ہو اس کے اندر امانتداری ہو اس کے اندر لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہو وہ لوگوں سے محبت کرنے والا ہو خیر کے کاموں میں تعاون کرنے والا ہو بھلائیوں کو پھیلانے والا ہو برائیوں کو مٹانے والا ہو یہ اخلاق اور یہ کردار کیسے پیدا ہو یہ صرف فلسفے کی بنیاد پر پیدا نہیں ہو سکتا ہے اس کے لئے بہت مضبوط اور طاقتور محرک کی ضرورت ہے اور وہ طاقتور جو محرک ہے وہ ایمان ہے ایمان کے ذریعے سے وہ قوت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر جو اس کو اخلاقی لحاظ سے بلند کرتی ہے اخلاقِ آلیہ سے اسے متصف کرتی ہے برے اخلاق سے اس کو بچاتی ہے اللہ پر ایمان اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے حقوق اور اس کے اختیارات پر ایمان آدمی کو جب یہ یقین ہوتا ہے اور یہ چیز اس کے ذہن میں حاضر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اکیلے میں بھی ہوگا تو وہاں بھی بے ایمانی نہیں کرے گا یہ ایمان اگر راسخ ہے اور یہ چیز ذہن میں حاضر ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان اللہ کانا علیکم رقیبہ اللہ تمہارے اوپر نگرہ اور نگہبان ہے یہ عالم و خائنة العیون و ما تقفی صدور وہ نگاہوں کی چھوڑیوں کو بھی جانتا ہے اور سینوں کے اندر جو وسوسے ہیں جو خیالات ہیں اس سے بھی وہ واقف ہے کوئی چیز اسے چھپ نہیں سکتی ہے یہ یقین جتنا مضبوط ہوگا آدمی کو راہ راست پر رکھے گا وہ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرے گا گناہ ہو جائے گا توبہ کرے گا استغفار کرے گا اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کیا جواب دوں گا اور آخرت کا یقین کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن انصاف کی ترازو قائم ہوگی فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَحْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْخَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَحْ تو اس دن ایسا ہوگا کہ ذرہ برابر جس نے خیر کا کام کیا ہوگا تو اس کا سلح بھی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا اور جس نے برائی کی ہوگی تو اس کا انجام بھی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا آخرت پر یقین روز جزا پر یقین انصاف کے دن پر یقین میں یہاں بے ایمانی کر سکتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کہاں جب جواب دے ہی ہوگی تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا تو اللہ کی نگرانی کا استہذار آخرت کی جواب دے ہی پر ایمان یہ وہ چیز ہے جو انسان کے اندر اخلاق پیدا کرنے والی چیز اخلاق ایمان سے پیدا ہوتا ہے ایمان کے ذریعے سے انسان کا اخلاقی وجود یہ قائم ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایمان کے ذریعے سے صحابہ کرام کی جماعت تیار کی جو اخلاقی لحاظ سے انتہائی بلند تھی آپ نے فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے البرو حسن الخلقے نیکی اور اللہ کے ساتھ وفاداری یہ حسن اخلاق کا نام ہے آپ نے کہا اکمل المومنین ایمانا آسنہم خلقا اہل ایمان میں ایمان کے لحاظ سے مکمل ترین وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہو اخلاق پہچان ہے ایمان کی ایمان اگر ہے تو اخلاق اچھا ہوگا ایمان اگر مضبوط ہے تو حسن کردار کا ثبوت پیش کرے گا وہ انسان تو اس دنیا میں انسانوں کے اندر اخلاق کردار پیدا کرنے والی چیز ایمان ہے اور جو سب سے بڑی ضرورت ہے ہمارے سماج کی انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے حسن اخلاق پیدا کیا جائے کس طریقے سے اچھا کردار پیدا کیا جائے کس طریقے سے صداقت اور آمانت پیدا کی جائے یہ ایمان کے ذریعے سے ہوتا ہے اور آپ تاریخی مثالیں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایمان کس طریقے سے حیرتناک کردار پیدا کرتا ہے انسان کی جنسی خواہش اتنی قوی اور اتنی زبردست ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جرائم کا ارتکاب کرتا ہے لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس خواہش پر بھی کنٹرول حاصل کرنے کی صلاحیت دیتی ہے اس کی طاقت دیتی ہے سورہ یوسف پڑھئے عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں گناہ کی دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوائے انہو لا یفلح الظالمون کہا کہ اللہ کی پناہ استغفر اللہ میرے رب نے میرے ساتھ اتنا کرم کیا کہ مجھے ایک ٹھکانہ نصیب ہو گیا میں اپنے رب کی نافرمانی کا کیسے کر سکتا ہوں کیسے ممکن ہے ظالم وہ فلا نہیں پاسکتے تو آپ ذرا سوچئے کہ ایک منصب دار عورت وہ گناہ کی دعوت دے ایک نوجوان کو اور وہ یہ جواب دے معاذ اللہ کیا ہے یہ یہ ایمان ہے یہ اللہ کی نگرانی اور نگہبانی کا احساس ہے یہ آخرت کی جواب دہی کا یقین ہے عفت پاکیزگی طہارت نگاہوں کی طہارت خیالات کی طہارت ہر چیز کی طہارت ایمان کے ذریعے پیدا ہو ایمان ہر طرح کی خواہشات پر قابو حاصل کرنے کا بلکہ پیدا کرتا ہے اس کی طاقت پیدا کرتا ہے اس کی قوت پیدا کرتا ہے یہ کردار ایمان کے ذریعے سے ممکن ہے آدمی کے اندر جذبہ ہے انتخاب لینے کا ایک فطری چیز ہے کسی نے آپ کو گالی دی تو آپ کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میں بھی گالی دوں کسی نے آپ کو ایک تماشا مار دیا تو آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے انتخاب ہی کہ دو تماشا مار دوں بدلہ لو لیکن ایمان اف و درگزر سکھاتا ہے لَتَرَفَرَ وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَا بھلائی اور برائی یہ دونوں نتیجے کے لحاظ سے یقصہ نہیں ہے اِدْفَعَ بِاللَّتِهِ اَحْسَنَةُ تم برائی کے جواب بھلائی سے دو فَأَذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيُّنْ حَمِيمُ جو تمہارا کٹر دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست ہو جائے گا یہ ہے آلہ اخلاق حسن اخلاق بدسلوکی کے جواب حسن سلوک سے کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے یہ آسان کام نہیں یہ ایمانی کے ذریعے ممکن انسان تو چاہتا ہے کہ وہ انتخاب لے جیسے کوئی تیسا لیکن ایمان سکھاتا ہے کہ افو درگزر کا باملہ کرو اپنے اندر عالہ اخلاق پیدا کرو تو اس کا اثر کیا ہوگا اس کا اثر یہ ہوگا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست ہو جائے گا حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے سورہ مائدہ کے اندر حابیل کی قربانی قبول ہو گئی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ حسد کا شکر ہو گیا اور اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں قتل کر دو گا جان سے مارنے کی دھمکی دی تو حابیل کے اندر انتقامی جذبہ نہیں پیدا ہوا کہ تم اگر حملہ کرو گے تو میں بھی حملہ کروں گا تم میرے اوپر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں بھی ہاتھ اٹھاؤ گا ایسا جذبہ نہیں پیدا ہوا بلکہ حابیل نے کہا تم میرے ساتھ دسترازی کرو گے تم میرے اوپر قاتلانہ حملہ کرو گے تو میں تمہارے اوپر قاتلانہ حملہ نہیں کروں گا میں تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا میں تمہارے ساتھ دسترازی نہیں کروں گا کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین اس لیے کہ میرے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہے میں کیا جواب دوں؟ یہ غیر معمولی بات ہے انتقامی جذبے پر کنٹرول حاصل کرنا معاف کر دینا حسن سلوک سے بدسلوکی کا جواب دینا غیر معمولی بات یہ کردار ایمان کے ذریعے پہلا ہوتا ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو دشمن ہے وہ دوست ہو جاتا ہے سو ماما ابن عصال ایک سردار تھا عربوں کا بڑا نقصان پہنچایا مسلمانوں کو وہ گرفتار ہو گیا مدینہ منورل آیا گیا مسجد نبی کی ستون سے باندھیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے پوچھا کہ سوامہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تو اس نے کہا کہ آپ اگر مجھے قتل کروا دیں تو اس کا آپ کو حق ہے لیکن اگر معاف کر دیں تو ایک ایسے انسان کو معاف کریں گے جو احسان فراموش نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی رسیہ کھول دی جائے اور اس کو آزاد کر دیا جائے غیر معمولی بات کٹر دشمن اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا اس پہ قابو ہوا قیدی بن کر گلایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو باہ کر دیا جائے اس کی رسیہ کھول دی گئی وہ مسلم نبی کے باہر گیا ایک باغ میں جا کر کہ اس نے غسل کیا دوبارہ مسلم نبی میں داخل ہوا لوگ حیرت زدہ تھے کہ یہ تو چھوڑ دیا گیا پھر کیوں آ رہا ہے وہ آنے کے بعد اس نے اعلان کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے یہ اثر ہوتا ہے آلہ کردار کا تو انتقامی جذبے پر قابو حاصل کرنے کی طاقت ایمان سے پیدا ہوتا ہے ایک مومن کا یہ کردار ہونا چاہیے اللہ معاف کرتا ہے تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ افدر گزر کا معاملہ کرے تو تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ افدر گزر کا معاملہ کرو زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا یہ ایمان کی طاقت ہے ایمان کے ذریعے سے یہ اخلاق پیدا ہوتا ہے آدمی کسی چیز کا آدھی ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے آداد جو بن جاتی ہے جس کا وہ آدھی ہو جائے تو اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے وہاں لوگ شراب کے رسیہ تھے شراب ان کی گھنٹی میں پڑی ہوئی تھی شراب کے آدھی تھے یہاں تک کہ ایک جاہلی شاعر کہتا ہے جب میری موت ہو تو مجھے انگور کی بیل کے نیچے دفن کرنا تاکہ مرنے کی بعد بھی اس کی جڑوں سے مجھے سہرابی حاصل ہوتی رہے یہ عالم تھا اور دنیا میں بہت سے تجربات ہوئے شراب کو روکنے کی سلسلے بھی ہمارے ملک میں بھی بعض ریاستوں میں شراب پہ پابندی لگی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پڑوسی ریاستوں سے اسمگل ہونے لگی شراب بہت پہلے امریکہ میں شراب پہ پابندی لگی دوسرے ممالک سے اسمگلنگ ہونے لگی قانون بنانے سے اصلاح نہیں ہو جائے گی قانون کا احترام یہ جذبہ دل کے اندر پیدا کیسے ہو گئے یہ اصل مسئلہ ہے قانون تو بنتے رہتے ہیں تو شراب جیسی چیز جو کی عرب کے جاہلی معاشرے میں جڑ پکڑے ہوئے تھے لوگ اس کے عادی تھے رسیہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی دلوں میں جب ایمان پیدا کیا اللہ کی محبت پیدا کیا آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شراب کی جب حرمت نازل ہوئی قرآن میں یہ حکم آیا لَا اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْسَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسُمْ بِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ پچھتا نبو یہ شراب جوا یہ سب چیزیں گندگی کی چیزیں ہیں سیطانی عمل ہے ان سے دور رہو اعلان ہو گیا مدینے میں کہ شراب حرام کر دی گئی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے شراب مدینے کی گلیوں میں بہا دی گئی اور اگر کسی کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا اور اس کے کان میں یہ آواز آئی کہ شراب حرام قرار دی گئی اسی وقت اس نے پھیک دیا کسی فوج کی ضرورت نہیں پڑی کسی پولیس کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ میدان پہلے سے ہم آر ہے ایمان راسخ ہو گیا اللہ سے محبت پیدا کر دی گئی آخرت میں جواب دہی کا احساس پیدا ہو گیا جنت اور دوزخ کا تصور نگاموں کے اندر جماغوں کے اندر بیٹھا دیا گیا تو افظاہرے کے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رسول کی ہمیں اطاعت کرنی اللہ کا حکم ہے بات ختم ہو گئی اللہ نے جسے کہہ دیا حلال ہے وہ حلال ہے اللہ نے جسے کہہ دیا حرام ہے وہ حرام ہے یہ جذبہ قانون کے احترام کا پیدا ہوتا ہے ایمان کے ذریعے سے دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے ایمان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے آپ ایک قانون بنائیں گے اس قانون سے بچنے کیلئے دس راستے تلاش کر لیں گے قانون کو نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں جو افراد ہیں انہی سے ساز باز کر کے قانون سکھنے ہوگی قانون دھرہ دھرہ رہ جائے گا جہیز کے خلاف قانون ہے آج بھی لڑکیاں جہیز کی وجہ سے جلائی جا رہے ہیں جب تک قانون کے احترام کا جذبہ نہ پیدا ہو کوئی قانون کامیاب نہیں ہو سکتا اور یہ طاقت صرف ایمان کے اندر آدمی اکیلے ہے کوئی نہیں دیکھنے والا ہے چاہے تو بے ایمانی کر سکتا ہے لیکن وہ بے ایمانی نہیں کرتا ہے کیوں اسے معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اسے یقین ہے کہ آج وہ بے ایمانی کر کے لوگوں سے بچ سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پوچھا جائے گے تو کیا ہوگا مدائن جب فتح ہوا تو مال غدیمت اکٹھا ہونے لگا مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی پورا ڈھیر لگ گیا ایک صاحب ایک انتہائی قیمتی سامان پائے تھے وہ لے کر کے آئے اور لا کر کے وہاں جمع کر دیا لوگوں کو حیرت ہوئی کہ اتنا قیمتی سامان یہ چاہتے تو رکھ لیتے کوئی دیکھنے والا نہیں کسی نے پوچھا کہ کیا اس میں سے کچھ رکھا بھی ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایمان نہ ہوتا کہ اللہ تعالی کیا جواب دہی کرنی تو میں اس حمال لے کے آتا کیوں یہ ایمان ہی کے بس کی بات ہے یہ کردار ایمانی سے پیدا ہوتا ہے حضرت عمر بن خطاب جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ ایک چروہا بکھریاں چرا رہا تھا امتحانا اس سے پوچھا کہ بھئی ایک بکھری کی ضرورت ہے بیچ دو اس نے کہا مہ تو نوکر ہو مہ کیسے بیچ سکتا ہوں تو امتحانا کہا کہ بیچ دو اگر مالک پوچھے گا کہ ایک بکھری کم کیسے ہو گئی تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا تو اس نے کہا فائن اللہ اس نے کہا مہ اللہ کو کیا جواب دے مالک کو تو یہ جواب دے کہ مطمئن کر سکتا ہوں لیکن اللہ کو کیا جواب دوں گا یہی ایمان ہے بیمانی کا موقع ہو آدمی بیمانی نہ کرے اکیلے ہے تنائی میں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن اسے یہ احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ایمان کے علاوہ کسی چیز کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ایسا کردار پیدا کر سکے ایمانداری اللہ کے در سے پیدا ہونے والی چیز حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور گئے اور اس کے مالک سے اس کو خرید کے اس کو آزاد کر دیا کہا تمہارے جواب نے دنیا میں تم کو آزادی بخشی ہے امید آخرت میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں ہماری پہچان اخلاق سے ہونی چاہیے ہم صاحب ایمان ہیں ایمانی اخلاق ہمارے اندر ہونا چاہیے ایمانی کردار ہمارے اندر ہونا چاہیے یہ مسلمان ہے جھوٹ نہیں بول سکتا یہ مسلمان ہے یہ دھوکہ نہیں دے سکتا یہ مسلمان ہے یہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا یہ مسلمان ہے یہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے ایک غلہ فروش غلہ بیچ رہا تھا غلے کا ڈھیر تھا آپ نے اس غلے میں اپنا ہاتھ ڈالا تو اندر نہ بھی محسوس ہوئی اوپر سوکھا ہوا غلہ تھا اور نیچے بھیگا ہوا غلہ تھا آپ نے کہا من غشنا فلے سے مننا یہ دھوکہ ہے جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں مسلمان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے ایمان کے ذریعے سے اخلاق پیدا ہوتا ہے ایمان کے ذریعے سے کردار پیدا ہوتا ہے جس دن ہماری پہچان اخلاق سے ہو جائے گی اس دن اسلام کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکے گا اسلام کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکے گا عرب کے تاجی رائے تھے ہندوستان میں مالہ بار کے ساحل پر ان کی دیانت ان کی ایمانداری ان کی صداقت کو دیکھ کر کے یہاں کے لوگ متصر ہوئے اور مسلمان تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں ہمیں اس پہلو کی طرف توجہ دینا چاہیے اپنے اندر حسن کردار پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایمان کے مطابق ہمارا اخلاق ہو ہمارا کردار ہو اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے آمین وَاقْرُ دَوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَقُولُ قَوْ لِهَادَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ فَاسْتَغْفِرُوهِ إِنَّهُوَ الْغَفُرُ رَحِيمُ